رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاؤد باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمت للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی بو اس تو رحمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ گرامی آج کا یہ پروگرام عربابِ علم و دانش کا یہ پروگرام ہے اور جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آقاِ مکوی و مدنی علیہ السلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جب اللہ نے آپ کی رحمت کو عالم گیر بنایا ہے عالمین کے لیے رحمت کہا ہے کسی فرقے کے لیے رحمت نہیں کہا جس طرح آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں اسی طرح آپ یہود و نصارہ کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے انجیلِ لوکا کے اندر مطی کے اندر مرکز کے اندر اور پیغامِ یوہنہ وہ بھی یہی ہے وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جنابِ قرآنِ مجید کی آپ تلاوت فرمائیں کہ جہاں قرآنِ مجید کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور ان کے اسمائے مبارکہ ہیں ایک سورہِ مبارک کا نام حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نام پہ مریم ہے یعنی قرآنِ مجید کی اندر سورہِ مریم جو ہے وہ موجود ہے اور جنابِ حضرتِ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکرِ خیر ایک بار نہیں بیسیوں بار قرآنِ مجید کی اندر اس کا تذکرہ ہے اور جنابِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میں جا رہا ہوں اور تم ہی ایک پیغام دے رہا ہوں چونکہ سید الامبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی روچنی میں محراب و ممبر کا پیغام اور سارے امبیاء کا پیغام بالخصوص حضرتِ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا پیغام وہ کیا ہے کہ میں تم ہی ایک رسول اور پیغمبر کی بشارت دے رہا ہوں یا عطی من بادی میں جاؤں گا اور وہ آئے گا یا عطی من بادی وہ میرے بعد آئیں گے اسم ہو احمد جس کا نامِ نامِ اسمِ گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام اسی رحمت للعالمین کا یہ فیضان ہے جس کی بنیاد پہ یہاں ہم اکٹھے ہوئے اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کی اندر نہ صرف عالمِ اسلام کے لوگ آئے ہیں یہاں پہ ہمارے نصرانی بھائی وہ بھی موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کسی ایک فرقے کے لیے نہیں کسی ایک ملک کے لیے نہیں کسی ایک نسل کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ خطبہ حجات الودا اس کو پڑھئے اور اس کو سنیے جس کو حجات الاسلام بھی کہتے ہیں خطبہ الودا بھی کہتے ہیں اور اس پیغام کی اندر وہ کیا ہے کہ یا ایوہنات اے کائنات کے لوگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ بھی عالمگیر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ بھی عالمگیر ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آلمین کے لیے جس طرح اللہ رب العالمین وہ آلمین کا رب ہے آلمین کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنی کائنات ہے جتنے اس کے اندر آلم ہیں وہ سارے آلموں کا جس طرح عرش والا رب ہے اسی طرح مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام وہ آلمین کے لیے رحمت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اصحاب رسول سے پیغمبر کی اہلِ بیعتِ اتحار سے وہ بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ تم ایک ہو جاؤ تم متحد ہو جاؤ اسلام کا پیغام وہ اتحاد کا پیغام ہے پاکستان کا پیغام وہ اتحاد کا پیغام ہے علماء آلِ سنت کا پیغام وہ اتحاد کا پیغام ہے اہلِ حدیث کا پیغام وہ اتحاد کا پیغام ہے اہلِ تشیعوں کا پیغام وہ اتحاد کا پیغام ہے اور اس موقع پہ میں اپنے سی آئی ڈی والے نمائندوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جتنا پور امن جلہ حافظ آباد ہے پورے پاکستان کی اندر ہمارے جلے کی ایک مثال ہے یہاں پہ رواداری ہے ایک دوسرے کی تقریم ہے ایک دوسرے کی تازیم ہے ہم ایک دوسرے کا عدب کرتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ہم نے عدب کس سے سیکھا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ سے عدب سیکھا ہے فَأَخْصَنَتَعْدِبِيْ اللہ نے مجھے بڑا مُعدب بنا کر بھیجا ہے ہم تو اس پاک پیغمبر کے ماننے والے ہیں اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کا پیغام وہ عالمگیر ہے اور یہ آج کا یہ پروگرام یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں بلکہ اس کی اندر ہمارے نصرانی بھائی بھی ہیں مسلمان بھائی بھی ہیں اور دیگر مختلف جو طبقات طبقات فکر ہیں وہ سبھی لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے یہاں پہ آقابر تھے جناب مولانا پھر سید وصیب الحسن صاحب ان کے والدے گرامی ان کی بڑی خدمات ہیں اور مولانا الطاف مرہوم ان کی خدمات ہیں ہمارے مولانا صلوہ بھٹی صاحب جو ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفاعتہ فرمائے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم آپس کے اندر باہم شیر و شکر ہیں جس طرح یہ مولانا اشارہ کیا تھا کہ بات صرف یہ ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے آخر کی اندر میں یہ بات کہوں گا تمام دوستہ باب سے جب ہم اتحاد کے لئے جمع ہو جائیں وہاں پہ صرف اور صرف اتحاد کی بات کریں افتراک کی بات نہ کریں اتحاد کی بات کریں انتشار کی بات نہ کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں آقا علیہ السلام کی رحمت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ السلام جزاکم اللہ